خسی کردہ جانور کی قربانی اور گوشت اس کا جو ہے کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو یہ جانور کو عیب دار کرنا نہیں بلکہ جانور کو اور زیادہ بہتر کرنا ہے یہ جانور کو اور زیادہ بہتر کرنا ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہم اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے ایسے کسی خسی کردہ جانور کو زبا کرنے سے منع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عیوب آپ نے گنائے تو اس میں ایسے کسی اسے عیب شمار نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دلائی ہے وہ ایسے ہی صحت مند اور مضبوط قسم کے جانور کو قربان کرنے کے ترغیب دلائی ہے اس لیے خسی کردہ جانور اگر فربا موٹا صحت مند بن رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا زیادہ جو ہے بہتر ہوگا واللہ تعالی اعلم